السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زوروں پر تھا سلافہ نے جس کے دو بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام دوں گی سفیان بن خالد کو اس لالش نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے چنانچہ اس نے عزل اور قارا کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا واز پسند دیدہ بتلایا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس آدمیوں کو اور بعد روایات میں چھ آدمیوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد احدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا جو دو سو آدمی تھے اور ان میں سے سو آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا راستے میں بنو لہیان کے دو سو آدمیوں سے مقابلہ ہوا یہ مختصر جماعت دو آدمیوں کی یا چھے آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فدفد تھا چڑ گئے کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم تم کو قتل نہ کریں گے مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کی آہد میں آنا نہیں چاہتے اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا مگر گھبرانے کی بات نہیں شہادت کو غنیمت سمجھو تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی ہوریں تمہاری منتدر ہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا مقابلوں کا مجمع کثیر تھا آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے قشے کی خبر کر دے چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گیا اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے ان کے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے یہ دعا بھی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے شہد کی مکیوں کا اور بعض روایتوں میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیل لیا کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی ناش کو بہا کر لے گئی اسی طرح سات آدمی یا تین آدمی شہید ہو گئے غرص تین باقی رہ گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے آدو پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ ہم تم سے بد آدی نہیں کریں گے یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشکے باندھی حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بد آدی ہے میں تمہارے ساتھ ہر گد نہ جاؤں گا میں تو بالکل تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا ان شہید ہونے والوں کا اقتداہی مجھے پسند ہے انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا صرف دو حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہار فروخت کر دیا ان دو حضرات میں سے ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے پچاس اونٹوں کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حجیر بن ابی احاب نے سو اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہارش بن آمیر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں ہارش کو قتل کیا تھا صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراں ہی اسی وقت حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں ان کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو شفیان بھی تھا یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید تجھ کو خدا کی قسم سج کہنا کیا تجھ کو پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و ایال میں خوش و خرم رہے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹہ بھی چوبے تم تو ختم کرنے کی بات کرتے ہو میں تو کانٹہ بھی برداشت نہیں کرتا اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں یہ جواب شن کر قریش حیران رہ گئے ابو شفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دئیے گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصہ تک قید میں رہے حجیر کی باندھی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں کہتی ہیں کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں اور مکہ میں اس وقت انگور بلکل نہیں تھا وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اس طرح مانگا وہ دے دیا گیا اتفاق سے ایک کم سن بچہ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس یہ دیکھ کر گھبرائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا میں ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد ان کو حرم سے باہی لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی محلت دی جائے کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جلہ شانہو کی ملاقات قریب ہے چنانچہ ان کو محلت دے دی گئے انہوں نے دو رکعتیں نہایت اتمنان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ قیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو دو رکعت نماز نفل اور پڑھتا اس کے بعد سولی پر لٹکا دیا گئے تو انہوں نے دعا کی یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچائے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ یا خبیب اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے قتل کر دیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو چالیس کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ العظیم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبے اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین